بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں تمام احباب بخیر و آفیت ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی شیخ راہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ راہیل اوفیشل دوستو آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا ایک تھمنیل بنا دیا ہے کہ چھ ماہ کے لئے مرجیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک بار مرج ہے تو زندہ کیسے ہو تو یہ ایک ایسی ایگزامپل میں نے دی ہے کہ جس کے بعد آپ واقعی زندہ ہو جائیں گے میرے ایسے بھائی بہنیں جو اتنے زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں اور پڑے لکھے زیادہ کیا بلکل بھی پڑے لکھے نہیں ہیں ان کے لئے بھی ایک بڑی خوبصورت بات لے کے آئے ہوں آج اور جو پار ٹائم کرنا چاہیں اس چیز کو تو بھی موسٹ ویلکم یہ بہت آسان ہے اور جو فل ٹائم کر لیں وہ تو چکدے پھٹے ہیں نا بھائی وہ تو چھ ماہ کے لئے نہیں صرف تین ماہ کے لئے مر جائیں تو انشاءاللہ یہ ایسی ایک زبردست اور یونیک آپ کے ساتھ ایک پیننگ شیئر کرنے لگا ہوں جس سے جتنے بھی میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں سب بھی کو میں کہتا ہوں ایسا اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ واقعی کہیں گے کہ زندہ تو ہم اب ہو ہیں تو ٹاپک پہ چلنے سے پہلے جی نا حباب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ جن کا آپ بھلا چاہتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو ان سے ضرور شیئر کریں تو آج چلتے ہیں ٹاپک کی طرف ناظرین ٹاپک ہمارا آج بہت سا آسان بہت ہی آسان ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آخر ہم کم ٹائم کے اندر بہترین ارننگ کیسے کریں جس وقت آپ کے پاس بجڈ نہیں ہوتا جس وقت آپ کا بزنس اچھا نہیں ہوتا آپ کی جوب اچھی نہیں ہوتی آپ کے پاس آپ کا کیپٹل اچھا نہیں ہوتا دوسرے لفظوں کے اندر سادہ لفظوں کے اندر جب تک آپ فانینشلی سیٹ نہیں ہو جاتے تب تک آپ ذاتی طور پر خود کو انکمفرٹیبلی فیل کرتے ہو یعنی کہ دوسرے لفظوں کے اگر پنجابی جی کہے جی تُس ہی مرے ہی ہوں دے ہو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے عرصے سے اگر آپ مرے ہوئے ہیں تو میرے کہنے پہ بھائی کے کہنے پہ آپ پانچ سے چھ ماہ کے لیے اور مرے رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ جب آپ زندہ ہوں گے تو واقعی آپ کو لگے گا کہ ہم زندہ ہوگے ہیں اچھا اس کا کھولیا یہ ہے کہ آپ کسی بھی کسی بھی ٹاپک کے اوپر کسی بھی کانٹنٹ کے اوپر اپنے آپ کو سرگ کر لیں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ تین ماہ اگر آپ نے بہت جلدی تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے اب تین ماہ کے اندر کیا ہوگا کہ جو پہلا مہینہ ہوگا وہ ہے آپ کا لرننگ پیریڈ جس کے اندر آپ نے کچھ ایک اچھی چیز سیکھنی ہے وہ آپ کا کانٹنٹ وہ آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہوگا جیسے فار اگزمپل ویب ڈیویلپمنٹ ہے گرافک ڈیزائننگ ہے آپ کیا بولتے ہیں اس کو وزیٹنگ کارڈ بنانا سیکھ لیں آپ شادی کارڈ بنانا سیکھ لیں آپ گیمنگ زون کے اندر جو چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کے سوفٹر کو بنانے سے لے کے اور سرگ کرنے تک ان تمام چیزوں کو آپ تھوڑا ٹائم دیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو مطلب اس کیلیبر کے ہیں ایڈیوکیشنل طور پہ جن کے پاس یہ سکیل ہے کہ وہ انگلیش کے معاملات کو بہت اچھے سیکھ سکتے ہوں خود کو فائیور پہ کیش کروائیں فائیور اور گرو یہ دو ایسے خوبصورت انجن ہیں جہاں پہ آپ کو بہت کم ٹائم کے اندر بہت بہترین ارننگ آپ کو مل سکتے ہیں اور آپ کی انویسمنٹ بھی کوئی نہیں ہے صرف آپ کا ٹائم انویسٹ ہوتا ہے یا جتنے بیروزگاری کے معاملات ہیں ہر بندے کے پاس ٹائم ہے ایٹ لیسٹ ہر بندے کے پاس کوئی چھے سے آٹھ گھنٹے کا ٹائم تو مست ہے جو وہ موبائل فان کے اوپر یا تو وہ ووٹس اپ انجوائے کرے گا فیس بک ٹویٹر یا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا آج گال جو ٹک ٹوک کی ہوا چلی تو بھائی آپ وہاں پہ جو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ اس چیز کے اوپر ٹائم ویسٹ کریں جس کا آپ کو آپ کا وہ ویسٹ نہ ہو وہ آپ کی انویسمنٹ ہو آپ اس سے آنے والے کچھ ٹائم بعد یعنی کہ ایک ماہ ڈیڑھ ماہ کے بعد آپ اس سے ہینڈس اپ مرننگ سٹارٹ کریں آپ کو ٹک ٹوک دیکھنے کا کچھ آتا تو نہیں پیسہ فیس بک دیکھنے کا ووٹس اپر ٹائم جو گروپ ہم نے جوائن کیے میں کچھ نہیں آتا بس آپ نے جو موبائل فان یوز کرنا ہے اس کا بل تک آپ کو خود پے کرنا پڑے گا تو کیوں نہ ہم ایک ایسا کام سٹارٹ کریں کہ جس سے ہمیں کچھ ٹائم لگانے کے بعد ہمیں ارنگ آنی سٹارٹ ہو جائے تو اسی طرح جو میرے بھائی بہنیں جو ہیں جو اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں یا جو بلکل بھی پڑے لکھے نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی بزنس ہے ان کے لیے بھی کام ہے وہ یہ بھائی کہ آپ ایک اچھا کانٹینٹ بنائیں اپنا سوچیں اور اس کے اوپر آپ ایک یوٹیوب چینل بنا لیں یوٹیوب چینل بنا کے آپ اس کے اوپر کالٹی مواد یعنی کہ آپ ایسی ویڈیوز جو حالات کو خراب کرنے والی نہیں ہیں ملک کے اندر انتشار پھلانے والی نہیں ہیں بامقصد ویڈیوز آپ کسی بھی چیز کی سوری آپ کسی بھی چیز کے لیے ایک اپ ڈیٹ رکھ لیں جیسے آپ جیسے کوئی فروٹ کی منڈی میں کام کرتا ہے تو وہ ڈیلی فروٹ کے جو ریٹ ہوں گے ان کی جو کالٹی ہے ان کے بارے میں بتائے کہ یار آپ فروٹ جو ہے وہ پرچیزنگ کر لیے جائیں تو آپ یہ والا فروٹ دیکھیں اس کی یہ پہچان ہے اس کی وہ پہچان ہے سبزی بیشنے والا بھائی میرا جو شام میں کچھ کما کے چار بجے پانچ بجے واپس آ جاتا ہے اس کے بعد وہ سوچتا ہے اتنی ارننگ میں تمہارا گزارہ نہیں ہے تو بھائی وہ اسی طرح ایک مشکل سے سات آٹھ سو سے لے کے اور تقریباً پندرہ سو دو زار تک آپ کو ایک ٹرائپوڈ مل جائے گا ساتھ آ الفاظ کے اندر آپ کو ایک سٹینڈ مل جائے گا آپ ایک سٹینڈ پر چیز کریں اس کے ساتھ اپنا موبائل سامنے رکھیں پروڈکٹ اٹھائیں جیسے آلو ہی ہے تو آپ یہ بتائیں جی یہ آلو ہے اور اس کی یہ پہچان ہے اگر ایسا ہوگا تو آلو میٹھا ہوگا ایسا ہوگا تو آلو پھیکا ہوگا آپ لوگوں کا بھلا کرنے کا سوچیں جس وقت آپ آپ کی ویڈیو اس لیے بنائیں گے یار میری اس ویڈیو سے میں نے دوسرے کو فائدہ دینا ہے نفع دینا ہے تو دیفنیٹلی آپ کے اس کام کے اندر برکت ہو جاتی ہے آپ کا وہ کام آسان ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے چینل کے اوپر دس سے بارہ گھنٹے ڈیلی دے دیتے ہیں نا جی دس سے بارہ نام بھی دیں آپ چھے گھنٹے بھی ڈیلی دے دیتے ہیں ایوننگ میں آکے آپ کھانا چاہنا کھائیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں آپ وہاں بیٹھ کے اپنا کام کریں یعنی کہ جب آپ نے اس پہ چھے سے آٹھ گھنٹے دے دیئے تو یقین مانے آپ کا ایک ایسا چینل سٹیبلش ہو جائے گا جو آنے والے چند ماہ کے اندر چار سے چھے ماہ کے اندر آپ کو اس جگہ پہ آگے کھڑا کر دے گا کہ آپ بھی دوسروں کا نفع کرنے کی طرف آئیں گے اور دوسروں کو آپ یہ مشورہ دیں گے کہ یار یہ کام تو آپ کاری رہے ہیں آپ ساتھ میں ایک اپنا چینل سٹیبلش کریں آپ لوگوں کو نفع پہنچائیں جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار میں نے اب خود کو تھوڑا بہت سیٹ کر لیا سٹیبلش کر لیا میری ارننگ اب ایک ڈیر لاکھ کے اندر ہو رہی ہے اور ہو جاتی ہے جب آپ کی اتنی ارننگ ہونی شروع ہو گئی ہے تب آپ سوچیں گے میں نے اپنا ساتھ والا جو بھائی ہے میں نے اس کو بھی اس جگہ پہ لاکھے کھڑا کرنا ہے جہاں پہ اس وقت میں ہوں تو اسی طرح آپ جتنے بھی سرچ انجنز ہیں جہاں پہ لوگ بزنس کر رہے ہیں آن لائن بزنس کر رہے ہیں آپ وہاں کریں ہاں لیکن اور چیز ہے کسی قسم کی کسی بھی اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے اٹیج نہیں ہونا یہ آپ کا بھائی آپ کو فری میں وہ مشورہ دے رہا ہے کہ جس کے جو فائدے ہیں آپ کے بڑھاپے میں اور آپ کے انشاءاللہ اگر آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں کسی بھی قسم کی ویب سائٹ کسی بھی قسم کی کوئی اپلیکیشن جو آپ کو یہ جھانسہ دیتی ہے کہ آپ یہ کر لیں تو میں اتنے ہزار آ جائیں گے یہ کر لیں تو اتنے لاکھ آ جائیں گے انویسمنٹ نہیں کرنی اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ کہیں گے یا رائل صاحب خیر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آن لائن ایک ایسا بزنس ہے کہ جس کے اندر آپ کی زیرو انویسمنٹ ہے یعنی کہ آپ پہلے اس کمپنی کو کما کے دیتے ہیں وہ کمپنی اس میں سے آپ کو پرافٹ دیتی ہے میری بات سمجھیں میں کس پوائنٹ پہ آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں کمپنی کا اس کے اندر ایک روپیہ نہیں لگا ہوا کمپنی کی آپ کی زاد کے اوپر ایک روپیہ کی انویسمنٹ نہیں ہے موبائل فون آپ کا لیپ ٹاپ آپ کا کمپلٹر آپ کا انٹرنیٹ آپ کا ٹائم آپ کا میند آپ کی کمپنی نے اس میں کیا کیا کچھ بھی نہیں لیکن جو کمپنی آپ کو کہے مجھ سے پیکج پرچیز کر لو میں پانچ ازار میں یہ دوں گا دس ازار میں یہ دوں گا بیزار میں ساتھ نہیں لگانا بھائی اسے کو مجھے دو میں آپ کو کما کے دے رہا ہوں آپ کو وہ کبھی بھی نہیں دیں گے اسی لیے کسی بھی کمپنی کے ساتھ اٹیج نہیں ہونا اپنا کام کرو دل کھول کے کرو اور بھائی کے لیے دعائیں کرتے رہو کیوں کہ یہ جو مشورہ ہے انشاءاللہ یہ خالصتن اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اگر آپ آج ہی اس چیز کا ذہن بنا لیں کہ میں نے بس آج سے ہی جو ہے نا وہ کام شروع کر دینا تو آپ چند ماہ کے اندر میں کہتا ہوں چھ ماہ بہت زیادہ ٹائم ہے کم ٹائم کے اندر آپ کو اس کا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ ایسا فائدہ ہوگا کہ جو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو سٹارٹ ہو کے اور جب تک اللہ کریم میں آپ کی برکتوں والی لائف رکھی اور آپ کے آگے بچے ان کے بچے ان سب کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کیوں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہوگا آپ کے ویوز آپ کے سبسکرائبر آپ کے لائکس آپ کا کانٹنٹ وہ اسٹیبلش ہو چکا ہوگا وہ مونٹائز ہو چکا ہوگا تو آپ کو اس کے پیسے رکنے نہیں ہے آپ کو اس کو پیسے آتے رہیں گے اور اس کے حوالے سے اگر کسی بھائی کو لگے یار مجھے کچھ ہیلپ چاہیے تو یار میں ہوں آپ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں آپ مجھے ان باکس میں آ جائیں آپ مجھے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں اب وہاں پہ مجھے رابطہ کریں میں انشاءاللہ ہر طرح کی ہیلپ کے لیے ہر بھائی کے لیے تیار ہوں اپنا اپنے سے جڑے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور بھائی میری بات یاد رکھیں اس چیز کو کر گزریں مت سوچیں کہ یار میں ایسے کروں گا تو مجھ سے تو ہوگا نہیں میں بھی تو بول رہا ہوں میں بھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا آنے والے دنوں کے اندر آپ لوگوں کا فائدہ کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے اپنے بھالدین کے لیے ویسا کر جائیں جیسا انہوں نے سوچا ہے آج اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ہی سب لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا لوگ بھائی آپ کو اسلام نہیں کریں گے یہ اس معاشرے کی تلق حقیقت ہے تو اس لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آئیں جو آپ ڈیزر کرتے ہیں پیسہ بھائی یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور اس دور کے اندر جس میں تمام لوگ آن لائن پیسے کمار ہیں بھائی آپ کیوں نہیں کمار ہیں آپ بھی کمائیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے صرف اس کو کھولنے کی ضرورت ہے یہاں سے ڈر نکالنے کی ضرورت ہے کہ یار میں کیمرے کے آگے بیٹھوں گا تو کیا ہو جائے گا بھائی آپ کا اپنا فون ہے جن ہی نکلتے اس میں سے آسانی ہیں بہت آسانی ہیں اگر آپ اپنے لئے کچھ اچھا کرنا چاہے آپ سے ملاقات انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوتی ہے اور تب تک اگر کسی نے چینل اپنا نا سٹیبلش کیا ہے تو پھر دیکھنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے والدین کی ایسے خدمت کریں جیسے ہمارے دین کے اندر اکم ہوئے والدین کی خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو بھائی آپ کی ڈوبتی نیہ پار لگا دیتی ہے بہت سارا خیال رکھیں اپنے والدین کا دل سے ان کی خدمت کریں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے السلام علیکم